نون لیگ کا لندن میں اجلاس جاری ہے شہباز شریف اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں نواز شریف نے لندن بلانے کا حکم دیا چلا آیا شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا گجناوالا گیا نہیں تو کونسی ملاقات ہوئی نواز شریف اسی تاریخ پر واپس پاکستان آئیں گے جو بتائی گئی ہے نواز شریف کے استقبال کے لیے بڑی تیاریاں جاری ہیں مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا انہوں نے مزید کہا کہ آج اس حوالے سے تفصیلی بات بھی ہوگی تو نون لیگ کا لندن میں اس وقت اجلاس جاری ہے تمام سینئر رہنما اس وقت اس اجلاس میں موجود ہیں شہباز شریف اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں جبکہ نواز شریف نے لندن بلانے کا حکم دیا چلا آیا شہباز شریف کی جانب سے یہاں پہنچنے پر میڈیا ٹاک میں یہ کہا گیا گجناوالا گیا نہیں تو کونسی ملاقات ہوئی ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا نواز شریف اسی تاریخ پر واپس پاکستان آئیں گے جبکہ نواز شریف کے استقبال کے لیے بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا اور آج اس حوالے سے تفصیلی بات بھی ہوگی ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے تو اس وقت یہ اہم اجلاس لندن میں جاری ہے لندن میں یہ اہم اجلاس بڑی بیٹھک ہو رہی ہے اور شہباز شریف بھی اس اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں جبکہ ان کی جانب سے میڈیا ٹاک کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے لندن بلانے کا حکم دیا تو میں یہاں پر چلا آیا صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گجڑا والا گیا نہیں تو کون سی ملاقات ہوئی ساتھی ساتھ نواز شریف اسی تاریخ پر واپس پاکستان آئیں گے جس کا بتایا گیا تھا شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا حسیب ارسلان بیروچیف یوکے اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہیں حسیب بتائی گا یہ اجلاس جاری ہے اس وقت کیا کچھ ڈسکس ہو رہا ہے جبکل بڑی گیمہ گیمی ہے اس وقت قصر نواز کے دفتر میں پچھلے دو دن سے جب سے شہباز شریف کی واپسی کی خبر آئی تو ایک ہلچل مت گئی پاکستانی سیاست میں اور یہ کہا جارہا تھا کہ شاید نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ پھر ایک دفعہ ملتوی ہونے جارہی ہے یا اس نے کوئی رد و بدل اکلیس ہونے جارہا ہے اس کے بعد سے کسی کا کوئی بیان دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا نہ نواز شریف نے یہاں پر کوئی بات کی نہ مریم نواز نے کوئی بیان دیا نہ شہباز شریف نے کوئی بیان دیا لیکن اس اجلاس کے لئے جب لگران کا قیامت کا سلسلہ شروع ہوا تو باہر انہوں نے ہم سے جب بات کی تو وہ بڑے کامپی نظر آئے انہوں نے بڑے دبنگ طریقے سے یہ کہا کہ اس ڈیٹ میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہونے جاری مریم نواز جب آئیں تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاری اور بڑے استقبال کا تیاری جو ہے وہ جاری ہے جب شہباز شریف آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی اچانک واپسی کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے میرے قائد نواز شریف جو ہے انہوں نے سلہ مشکرے کے لیے بلایا اس لیے میں چلایا اور اس کے بعد بھی وہ بلائیں گے تمہیں آتا رہوں گا لیکن تاریخ کے باپسی کے حوالے سے انہوں نے سب کا بیان جو ہے وہ ایک ہیٹا کے تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاری اور میاں نواز شریف جو ہے اکیس اکتوبر تو اپنے عوام کے درمیان لاہور میں موجود ہوں گے اجلاس اس وقت جاری ہے جس میں تلال چودری جس میں عابد شہریلی مریم نواز شہباز شریف نواز شریف اور دیگر نولی کے جو قائدین ہیں وہ موجود ہیں بتائیے جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی جو ہے اس وقت کوڈینیشن کی جاری ہے جو جو قیادت پاکستان میں موجود ہے ان سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے اندر اجلاسے اور یہ اس میں جو اجلاس میں مین تین جو چیزیں ہیں وہ میاں نواز شریف کی واپسی سکتوں کی تقسیل اور الیکشن کی جو تیاری ہے اور جو کیمپین ہے اس کو کس طرح ڈیزائن کیا جانا ہے ان تین چیزوں کے اوپر جو ہے بات کی جاری ہے اور آج کا ایجنڈا جو ہے وہ یہی ہے اور جتنے لیٹران ہمیں یہاں پر نظر آئے اور اندر جاتے ہوئے ان کی جو بوڈی لائنگ دنسوں پر ایک confident نظر آئے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ میاں نواز شریف جنہاں وہ اپنی مقرر ہے تاریخ جو کہ اکیس اکتوبر ہے اس پر اپنی عوام کے درمیان لاہور میں موجود ہوں گے چیک ہے حسیب بہت شکریہ آپ کا